بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن منچورین اور ساتھ میں بنایا ہے چکن ویجیٹیبل ایگ فرائیڈ رائز جو کہ میں الگ سے ریسپی ڈالوں گی اس کے فوراں بعد وہ اپلوڈ کروں گی کیونکہ اگر دونوں ریسپیز کٹھی ڈال دینا تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور بورنگ ہو جائے گی تو یہاں پہ چکن منچورین کی میں نے وہ وہ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ جو بیگنرز بھی بنائیں گے نا تو وہ بھی پرفیکٹ بن پہلی دفع میں ہی اور آپ کو وہ والا سیکریٹس بتاؤں گی جو کہ ریسٹرانٹس میں فالو کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ والا ذائقہ ہمارے پاس نہیں آ پاتا جو کہ ریسٹرانٹس میں آتا ہے تو یہاں پہ چکن آپ دیکھیں اس طرح سے کٹ کرنا ہے چھوٹے چھوٹی کیوبز کٹ کرنی ہے بہت بڑا نہیں کرنا اور کس طرح کٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہاں پہ گرین پارٹ جو ہے سپرنگ انین کا وہ ہم نے تھوڑا سا موٹا کٹ کرنا ہے اور جو وائٹ اس کا پارٹ ہے وہ ہم ہم نے بلکل باریک فائن چاپ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے زیادہ گرین والا پارٹ لینا ہے جو وائٹ ہے نا وہ بلکل تھوڑا لیں گے لیکن یہ میں نے چاول کے لیے ایک ساتھ کٹنگ کی ہے تو باقی چاول میں یوز ہوگا اور یہاں پہ نا آپ نے میجرمنٹ کا بلکل دھیان رکھنا ہے کونٹیٹی کا بلکل دھیان رکھنا ہے چھوٹے چھوٹے سیکریٹس جو بتاؤں گی نا ان کو فالو کرنا ہے پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ سے چائنیز ریسپی کس طرح سے پرفیکٹ بنت چکن بریسٹ پانچ سو گرام لیا ہے چکن کو تھوڑا سا دو گھنٹے کے لیے آپ فریزر میں رکھ دیں اس کی نا تھوڑی سی پوزیشن یہ اپنی سیٹ کر لیتا ہے تھوڑا سا یہ کٹنے میں بہت آسان ہو جاتا ہے تو اس طرح کر کے آپ نے دو پارٹ کر لینے ہیں چکن بریسٹ کے تاکہ جو چکن کی مٹائی ہے نا کیوبز کی وہ بہت زیادہ نہ رہے اگر بہت موٹی کیوبز ہو جائیں گے نا تو اس میں دو پرابلم آ سکتے ہیں اس میں ایک تو چکن کی جو ہے وہ کوکنی اند سے اچھی طرح ہوگا اور دوسرا یہ کہ اس کو بہت زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا تو وہ پھر ہارڈ ہو جاتا ہے جب زیادہ کوکنگ اس کی ہوتی ہے چکن کی چکن کو مخصوص ٹائم تک فرائی کرنا ہے جو کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اس سے زیادہ کریں گے نا تو چکن ہارڈ ہو جائے گا تو یہاں پر کیوبز آپ دیکھیں ان کی آدھے انچ کی تقریباً مٹائی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے کوشش کریں اتنی ہی مٹائی رکھیں چکن میں ڈال دینا ہے میدہ آدھا کپ میدہ ایک انڈا اور انڈا جو ہے نا وہ آپ نے روم ٹیمپریچر پہ لینا ہے اور فریج والا نہیں ڈالنا تو نمک اور کالی مرچوں کا پاودر ایک ایک ٹی سپون ہم نے ڈالا ہے یہ کالی مرچوں کا پاودر آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے حسبے ضرورت اس میں پانی لگائیں گے اور اس کا ایک سیمی تھک سا بیٹر بنائیں گے تاکہ چکن کی بوٹیوں کے اوپر نا یہ پوری میرینیشن جو ہے یہ کوٹ ہو جائے ا اچھی طرح اتنا پتلا بس کریں گے یہ آپ کنسسٹنسی دیکھ لیجے یہاں پہ دوسری ٹیپ ہے آئل کو بلکل ہم نے ہلکا گرم کی ہے دیکھیں آپ نے ببل نہیں آئے جب میں نے چکن ڈالا ہے اس کے بعد ببل بننا شروع ہوئے ہیں تو اتنے بس ببل بننے چاہیے بلکل ہلکا گرم کر کے آپ نے چکن ڈالنا ہے پھر جیسے جیسے آئل گرم ہوگا نا ویسے ویسے ساتھ ساتھ چکن کی ایک تو کوٹنگ بڑی اچھی سیٹل ہو جائے گی اترے گی نہیں دوس دوسرا چکن نہ اندر تک پکے گا کیونکہ ہلکا ہلکا آئل گرم ہو رہا ہوگا تب ساتھ ساتھی چکن بھی کوک ہو رہا ہوگا پہلے ایک دو منٹ اس طرح کرنا ہے پھر آپ نے پانچ منٹ کے لیے میڈیم آگ پہ چکن کو فرائی کرنا ہے اور دوسری ٹپ جو ہے وہ چکن کو فرائی کرتے ہوئے آپ نے اس سے زیادہ گولڈن کلر نہیں کرنا وہ پھر اوور کوک ہو جائے گا اور چکن ہارڈ ہو جائے گا چکن فرائی کر کے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے اب الگ سے پین میں دو ٹ ٹیبل سپون ڈالا ہے کوکنگ آئل اور اس میں چار سے پانچ جوے ہم نے ڈال دیئے لیسن کے چاپ کر کے ڈالا ہے لیسن کو ساتھے کرنا ہے گولڈن نہیں کرنا اور اس کے ساتھ ہی ڈال دیا ہے کیپسکم شملہ مرچ بھی ہم نے اتنی ہی مٹائی میں کاٹی ہے جتنی چکن کی کیوبز ہیں اور ساتھ میں ڈالی ہے دو عدد سبز مرچیں باری چاپ کر کے سبز مرچیں اس میں نہیں ڈلتی آپشنل ہیں بٹا آپ ڈالیے گا ضرور اور دوسرا یہ کہ سویا سوس اور چلی سوس ڈالا ہے ہم نے ایک ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون ڈالا ہے کالی مرچوں کا پاودر ایک ٹی سپون ڈالا ہے اور اس کو کر دیں گے مکس پانچ ٹیبل سپون ڈالی ہے ہم نے کیچپ ٹومیٹو کیچپ ہے سمپل آپ یہاں پہ کیچپ ایک کپ کے جتنی بھی اتنے کونٹیٹی میں ڈال سکتی ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا زیادہ میٹھپ سن دو یہاں پہ اس کو پکانے کے بعد ہم نے دو ٹیبل سپون لیا کان فلور اس کو ایک کپ پانی میں مکس کر کے وہ ڈالا ہے جب آپ نے کان فلور والا پانی ڈالنا ہے چولہ بند کر دینا ہے چولہ اگر آن رہے گا تو یہ فوراں سے تھک ہو جائے گا اور آپ سے لمس بن جائیں گے آپ سے ہینڈل نہیں ہوگا چولہ ہم نے بند کیا ہوا ہے پورا اچھی طرح مکس کر کے چکن اس میں ڈال دینا ہے چکن کو بھی مکس کر کے یہاں تک ہم نے فلیم نہیں آن کی اب ہم نے چولہ آن کرنا ہے جب چکن کو ہم نے مکس کر دیا اور چولہ آن کرتے ہی ساتھ ہی پانی شامل کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے بنانا ہے پھر دیکھئے گا کمال ریسپی کا تو دو گلاس میں نے پانی ڈالا ہے آپ اگر گریوی زیادہ چاہتے ہوں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں میں نے دو گلاس ڈالا ہے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ڈھانپ دینا ہے چائنیز میں ڈھانپا نہیں جاتا لیکن آپ ضرور ڈھانپیے گا اور ریزلٹ دیکھئے گا پانچ منٹ ڈھانپنے کے بعد لک دیکھیں کتنی اچھی آئی دو ٹی سپون ڈالا ہے چینیز میں اور مکس کر دیں گے اچھی طرح یہاں پہ تھک سی کنسسٹینسی میں نے رکھی ہے اگر آپ نے اس سے پتلی رکھنی ہو تو آپ ایک گلاس پانی اور شامل کر دیجئے گا تو یہاں پہ ہم نے ڈال دیا سپرنگ انین اور وائٹ انین جو ہم نے کٹ کیا تھا آپ دیکھیں کنسسٹینسی کی کلر دیکھیں آپ اس کا اور لک دیکھیں یہ والا جو سٹائل ہے اس طریقے سے آپ بنائیے گا نہ تو آپ کو چکن میں کوئی ہانگ فیل ہوگا بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے چکن منچورین ہم کھاتے ہیں تو چکن کا ذائقہ آ رہا ہوتا ہے بیچ میں وہ نہیں آئے گا اور دوسرا چکن ہارڈ نہیں ہوگا بلکل بھی اور چکن کے اندر تک بوٹی کے ذائقہ ہوگا یہ جو میں نے چکن کو دھاپ کے پکایا ہے چار پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ یہ آپ نے سٹیپ ضرور فالو کرنا ہے آپ کو یہ والی جو سیکرٹس چیزیں ہیں یہ آپ کو کوئی نہیں یوٹیوب پہ بتائے گا یہ سارے وہ ٹرکس ہیں جو ریسٹورانٹس والے اڈاپٹ کرتے ہیں اور پھر ان کا ذائقہ پرفیکٹ آتا ہے ریسپی کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ چینل کے پہ جو نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل کا ایکن پریس کر کے اگر آپ سیلیکٹ کر دیں تو میری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم لی ملتے رہتے ہیں اللہ حافظ